شیخ ہم جب بچیوں کا نام رکھتے ہیں مطلب جیسے کہ عبد الرحمن عبد الرحیم عبدالکریم تو عمومن دیکھا جاتا ہے شیخ کہ ہم ان کو پورے نام سے نہیں بلاتے ہیں صرف ان کا آدھے نام لیتے ہیں تو کیا اسے آدھے نام لے کے پکار مہت کیا جائز ہے شیخ؟ دیکھئے جب ہم کسی نام میں عبد لگاتے ہیں تو عبد کے بعد جو مضافعلے ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوتا ہے اب جب ہم عبد کو ہٹا کر کے صرف مان لیجے کسی کا عبد الرحمن نام ہے ہم اسے رحمان نام سے پکارتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ہمیں اسے پورے نام سے پکارنا چاہیے کیونکہ رحمان یہ صرف اللہ رب العالمین کا نام ہے اسی طرح مان لیجے کسی کا نام عبداللہ ہے تو کیا آپ اسے اللہ کہہ کر کے پکاریں گے؟ نہیں تو اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اگر عبد لگا کر کے کسی کا نام رکھا گیا ہے تو اس کا نام مکمل نام سے اس کو پکارنا چاہیے اگر کسی کا نام ایسا ہو جو اللہ رب العالمین نے وہ صفات جو بندوں اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں کومن ہیں جیسے رحیم جیسے رحیم جیسے رحیم دیکھئے بلکل تو اگر کسی کا نام صرف رحیم ہے تب تو کوئی شکال نہیں ہے کیونکہ رحیم نام رکھنا صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالی کا نام بھی وہ ہے اور جو ہے بندوں کا نام بھی رحیم رکھا جا سکتا ہے تو اگر صرف کسی کا وہی نام ہے تو اس سے پکارنے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب اس آدمی کا نام عبد الرحیم ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ جو رحیم لگا ہوا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کیا ایسا ہے کی نہیں جب اس کے ساتھ عبد لگ گیا اس کا مطلب وہ جو رحیم وہاں پہ آ رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو لہٰذا یہ قرینہ پایا جا رہا ہے یہ مطلق نہیں ہے یہ قرینہ پایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ خاص ہے اب یہاں پر اس کو خالی رحیم کہہ کے نہ پکاریں اگر اس کا خالی رحیم نام ہے تو ٹھیک ہے لیکن عبد الرحیم نام ہے تو پورا نام لیں کیونکہ یہاں پہ جو رحیم ہے وہ اللہ کا نام ہے